کتابیں پڑھتا ہوں بہت چیزیں دوستوں سے ملتا ہوں فون بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اب فیس بک ہے فیس بک پہ لگا رہتا ہوں کبھی کبھی شیرو سائری کا بھی سوق ہے شیرو شائری کا بہت سوق کشکی سائری سب سے زیادہ پسند ہے I think Dr. Iqbal کی Dr. Iqbal کی پیج صاحب کی بھی کوئی پیج صاحب کی بھی بہت بہت شاہر کچھ لائنیں ان کی بہت بہت ہی فیموس غزل ہے It's a bit of a romantical مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درکشاں ہے حیات تیرا گم ہے تو گم دہر کا جگڑا کیا ہے تیرے ہونے سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے And last but you have the famous lines that اور بھی گم ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ آپ کو کبھی محبت ہوئی محبت I mean this is part of the life nobody can deny that you have been in love once or twice or many times کب محبت ہوئی پڑھائی کے دوران یا پھر آئیےز بننے کے دوران I think that's a continuous process محبت ہونا مجھے لگتا that you just cannot escape these feelings تو ہو جاتا ہے انجام تک پہنچنے ہیں اس محبت انشاءاللہ پہنچ جائے گی کبھی نوجوانوں کے اوپر کوئی شائری کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تونے وہ کیا گردون تھا جس کاتو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ساما جی کے اقتا پر اس میں مجھے سب سے بیس لگتا ہے جو ڈاکٹر اقبال کی فیموس نظم ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہے ہمتن ہے ہندوستہ ہمارا بہت جبردست amazing lines by ڈاکٹر اقبال رول موڈل کون ہے آپ کا I think anybody I think it must be some politician or some bureaucrat at this point just نے کچھ اچھا سا کام کیا it keeps on changing recently we saw a veneal krishna he became a role model for some time ابھی ہم نے اپنے انا ہزارے جی کو دیکھا he became a role model for the whole country so it keeps on shifting آپ انا ہزارے جی کو اپنے role model منتے ہیں میں کہتا ہوں پورے دیش کے لئے even whole country just started moving behind him ایک نئی مومنٹ اس نے کٹری کو دے دی I think you have to take him seriously پولٹیسیان میں لگتا ہے آپ کو کوئی role model ہے I think there are a lot of young politicians who inspire you ہمارے اپنے چیفنیسٹر صاحب Mr. Umar Abdullah he has achieved a lot He is a huge man he does inspire you why not سوال بھی بہت اٹھتے ہیں ان کی کار پڑھالی پر questions public life criticism it's like part of the life you have to take it اس سے تو growth ہوتی ہے criticism سے آپ کے جیون کا goal کیا ہے goal essentially میرا یہ ہے کہ I make میں اس کو بولتا ہوں utilitarian concept کہ maximum gain to the maximum number of people میری وجہ سے maximum influence ہو جائیں maximum number of people جتنے پوسیبل ہو سکے مجھ سے کار پاؤ انت میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ڈیس کی نوجوانوں میں ہمیں ایک پریٹی دیکھ رہے ہیں گسے کی بڑھتی کی گسے کی پریٹی کیسے نوجوانوں کو گسے پر اپنے گسے پر کابو رکھنا چاہے آپ نے بہت اچھا بولا کہ it's an angry nation نوجوان کو لگتا ہے کہ شاید this is the only way since the something is not yielding جو اس کے سمجھے structures جب وہ yield نہیں کرتے ہیں جب اس کی efforts لگتا اس کی ویسٹ ہو رہے ہیں he becomes angry the best way it is کہ آپ اس کا opportunities دے دیجئے اس جنگ مین کو اس کا گسہ خودی تھنڈا ہو جائے گا پہلو دھنیوار ڈکٹر صاحب ایسل ہم سے باتشیت کی اپنے ویاسٹ سمیں نہیں کرنے کیلئے شکریہ 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 شکریہ